موسیقی خواتین وزرات پروجیکٹ ریوارڈ ہو گیا آپ کو آپ نے وہ انیشل سٹیپس بھی لے لیے کہ کیا کرنا چاہیے when a project is awarded میرے نزدیک میری ایکسپیرینس کے مطابق سب سے پہلے کنورسیشن کرنی چاہیے بیکس این ممکن ہے کہ price میں کچھ فرق آجائے time line میں کچھ فرق آجائے freelancing is you know all about maintaining your time line meeting it and of course the price which you will get as a freelancer to finish a project یہی دو بات ہوتی ہے تسی بات تو کوئی نہیں ہوتی اب جناب assumingly آپ کے اور client کے بیچ میں communication ہو گئی باتچیت ہو گئی معاملہ تیپ آگے price پہ بھی کوئی objection نہیں ہے time line میں بھی کوئی objection نہیں ہے تو next step جو کہ professional approach ہے وہ ایک invoice set up کرنے پڑتی ہے اپنے انڈ پہ not on the freelance marketplace میں یہ نہیں کہہ رہا کہ freelance marketplace پہ invoice نہیں جائے گی وہاں بھی جائے گی بٹ یہ ضروری ہے کہ آپ as a professional freelance marketplace پہ invoice raise کرنے سے پہلے ایک اپنی template client کے حوالے کر دیں this could be an excel file یہ word document بھی ہو سکتی ہے میں generally prefer کرتا ہوں ایک excel file جس پہ میں تھوڑا سے ایک template بنایا ہوا ہے اور اس excel file میں میں ان project کی description project کی time line اور project کی price اور project کی deadline یہ چار چیزیں کیا ہوا confusion time line اور deadline کی ہاں timeline ہے کہ ایک project کو complete کرنے میں مجھے دو ہفتے لگیں گے deadline ہے دو ہفتے کے بعد and اس دن could be thursday friday saturday جو آپ کا دل کرے اس دن project deliver کرنا ہے foresee کرنا پڑتا ہے آپ کو اور یہ سب کچھ آپ اپنی ایک custom invoice میں ڈالیں گے اور PMB project message board میں employer کو کہیں گے کہ جی آپ اس کو دیکھ لیجئے یاد رکھیے گا کہ یہ step اس لیے ضروری ہے کہ کل if there's an issue down the road you can pull that against employer burden of proof freelance marketplace میں in case of any issues problems آپ یعنی کہ freelancer پر فال کرتا ہے تو جب آپ as a freelancer آپ کے پاس proof نہیں ہے تو پھر کافی مشکلات کافی دکتیں آپ کو down the road face کرنا پڑیں گی تو زیادہ ضروری یہ ہے کہ proposal کو اپنے طور پر create کریں employer بھیجیں اور اسے کہیں کہ اس کی information آپ کو ویٹ کر کے دے کہ اس agree کرتا ہے کے نہیں کرتا اس کو کوئی problem تو نہیں ہے اس invoice سے اور چونکہ price bid میں already جاتی ہے time line bid میں already جاتا ہے تو client کو کیا objection on ہے but آپ کے پاس ایک documentary proof رہ جاتا ہے سکتا ہے اگر آپ google کریں گے invoice pattern تو آپ کو سینگ کو invoice patterns نظر آئیں گے simple google search کرنے سے میں جو template use کرتا ہوں وہ supported documents میں ل ms سے download کر سکتے ہیں اور آپ کو مل جائے گی اس ویڈیو کے ساتھ but زیادہ اچھا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اپنی invoice خود create کیجئے اور وہ project reward ہونے کے بعد fill کر کے employer کے حوالے کر دیجئے email کے through کیا ٹھیک ہے نہیں email کے through نہیں کرنا دوستو آپ نے PMB میں بجوانا ہے all conversation every documentary proof every file needs to stay at شاب PMB PMB ہی وہ چیز ہے اگر کل کو ریز ہوگی آپ پہ کوئی objection لگائے گا آپ پہ کوئی الزام لگائے گا آپ نے اس تاریخ کو میں نے یہ کام کیا تھا میرے پہ آپ کیسے الزام لگا سکتے ہیں same goes for the invoice as well even though it is not mandatory for a freelance marketplace but یہ professional approach ہے جس کی سمجھ بہت لیٹ آئی مجھے مار کھا کے طریقہ کار جی جو جادوی چاوی ہے بڑی دیر سے سمجھ لگی invoices تو اپنی بھی create ہوتی ہیں freelance marketplace پہ but آپ کا documentary proof نہیں رہتا documentary proof جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا maintain کرنا آپ کے آگے بھی کام آئے گا یہ جب آپ فائل ریٹرن کرتے ہو تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں آپ خیر آئی ڈی کارڈ سے ہی سارے کام ہو رہے ہیں NTM کے ٹیکس ریٹرن کے فر فب آر تو بہت mandatory ہے یہ انوائس maintain کرنا for yourself as well as for employer keep doing it موسیقی